بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکی یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وفرات و شفات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم دکٹر شبانہ خان مارسیہ آپ کے سامنے اسلام اتواریس کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اب ہم لوگ صلحلی رقوع کا ترجمہ دیکھنے کی کوشش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَرْغَبُ أَمْ مِلَّتِ عِبْرَائِمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ اور ابراہیم کے دین سے کون مو پھیلے سیوہ اس کے جو لیل کا احمد ہو وَلَقَدْ اسْتَفَئِنَاهُ فِي الدُنْيَا اور بے شک ضرور ہم نے دنیا میں اسے چن لیا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَتِ وَالَّمِنَا السَّوَالِحْمِينَ اور بے شک و آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلے والوں میں ہیں اس قَالَ لَهُ رَبَّهُ أَسْنَمَا عَالَى أَسْنَمْتُ بِرَبِّ الْعُلِمِينَ جبکہ اس نے اس کے رب نے فرمایا گردن رکھ عرض کی میں نے گردن رکھی اس کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا بسم اللہ اللہ خالی رہے وَوَسَّى بِهَا عِبْرَاہِمُ بَنِيهِ وَيَاقُوب اور اسی دین کی وسیعت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یاقُوب نے کہ اے میرے بیٹوں یا وَنِيهِ اِنَّا لَا حَصْتَفَ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ اور اسی دین کی وسیعت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی اور یاقُوب نے اپنے بیٹوں کو بے شکر لانی یہ دین تمہارے لئے چن لیا اور تو نہ مرنا اِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ مَگر مسلمان اَمْ اَنْتُمْ شَهْرَاءَ اِذْ حَصْرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ اِسْقَالَ لَيْوَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِمْ بَادِ بلکہ تم میں خود موجود تھے جب یاقُوب کو موت آئے جبکہ اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بات کس کی پوچھا کرو گے قَالُ نَعْبُدُونَ اِلَا حَصْرَ وَيَلَا حَبَائِكَ عِبْرَائِمْ وَإِسْمَائِلْ وَإِسْحَا قَالُوا نَعْبُدُونَ وَنَحْنُونَهُمْ مُسْلِمُونَ بولے ہم چنیں گے اسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے آباؤ عِبْرَائِمْ وَإِسْمَائِلْ وَإِسْحَا قَالُوا نَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُونَ ایک امت ہے کہ گجر چکی ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم کماو اور ان کے کاموں کی تم پرشتش نہ ہوگی قَالُوا نَعْبُدُونَ وَنَسَارَتَ تَدُقُلْ وَالْمِلَتِ عِبْرَائِمْ وَحَنِفَا اور کتابی بولے یہودی یا نصرانی ہو جاؤ راہ پاؤ گے تو فرماؤ بلکہ ہم تو عبراہیم کا دین لیتے ہیں وَمَا قَالَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرقوں سے نہ تھے قَالُوا اَمَن بِاللّہِ بَمَعْوزِنَوا إِلَيْنَ وَمَعْضِلَ إِرْاہِمَ وَاِسْمَعِلَ وَاِسْحَاقُ وَا يَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاتِ وَمَعْعُوْتِيَا مُوسَى وَیِسَوْا وَمَعُعُوْتِيَا الْنَبِيُّنَ بِالْرَّبِّهِمْ لا نُفَرَّقْ بَيْنَائِدِم مِّنْهُمْ وَنَحْ لَهُمْ یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اتارا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاف و یاقو اور ان کی اولاد پر جو عطا کیے گئے موسیٰ و عیسیٰ جو عطا کیے گئے باقی انبیاء اپنے رب کے پاس سے ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے حضور گردر رکھتے ہیں فَإِن آمَنُ بِمِثْلِ مَا آمَنْ تُم بِهِ فَقَدِتَ دُو وَإِن تَوَلْنُ فَإِنَّ مَعْهُمْ فِي شَقَاقٍ فَسَيَقْفِيقَهُمُ اللَّهُ وَهُوَصَمِئُ الْعَلِيمُ فِر اگر او بھی ایمان لائے جیسا تمہیں ایمان لائے جب تو ہدایت پا گئے اور اگر مو پھیریں تو اندری زد میں ہیں تو آیا محبوباً قریباً اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفائق کرے گا اور وہی ہے سنتا جانتا سیوغت اللہ ومن آسون من اللہ سیوغت من خنو وعلا عابدون ہم نے اللہ کی رینی لی اور اللہ سے بہتر کی رینی اور ہم اس کو پوچھتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں قل اتحاجوننا فِ اللہ وَوَرَبْنَا وَرَبْكُمُ وَنَا عَمَالُنَا وَلُكُمْ عَمَالُكُمْ عَمَالُكُمْ تم فرماؤ کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی اور ہماری کرنی ہمارے ساتھ تو تمہاری کرنی تمہارے ساتھ ہم نرے ہوسی کے ہیں بلکہ تم یوں کہتے ہو کہ ابراہیم اسماعیل ویسحاب ویابو اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے تو تم فرماؤ کیا تم ہیں علم زادہ ہے یا اللہ وَمَنْ اَزْلَمَ مِمَّنْ قَتْمَ شَحَادَ اِلُّهُ مِنَ اللَّهِ وَمَ اللَّهُ بَغَفَ لِنَمَّ تَعَوَلُونَ تم فرماؤ کہ ہی تمہیں علم زادہ ہے یا اللہ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف کی دعایی اور اسے چھپا ہے اور خدا تمہارے غفلہ سے بے خبر نہیں تِلْقَ اُمَّتُنْ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا قَصَبَتْ وَلَكُمْ مَا قَصَبْتُمْ وَلَا تُسَالُوا لَعُمَّ قَالُوا يَعَعْمَلُونَ وہ یہ گروہ ہے کہ گزر گیا اور ان کے لئے ان کی کمائی اور تمہارے لئے تمہاری کمائی اور ان کے کاموں کی دن سے پرشتش نہ ہوگی اب ہم ترجمہ کے ساتھ تفسیر کی طرف جاتے ہیں کہ اور ابراہیم کے دین سے کون مو پھیرے سیوا اس کے جو دل کا احمق ہو ابراہیم علیہ السلام کہ دین سے کوئی مو کیسے پھیر سکتا ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسحاق علیہ السلام جو جن سے سارے نبی یہود اور نصارہ آئے کم و بیس چار ہزار پر نمبر اور اسماعیل علیہ السلام جو اسماعیل زبع اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ان کی نسل سے ایک سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے آبا وآجدہ میں ان کا شمار ہوتا ہے ان کے دین سے احمد ہی کوئی ہوگا جو مو پھیر سکتا ہے اور بے شک ضرور ہم نے دنیا میں انہیں چن لیا اور بے شک اللہ کے وہ چنے ہوئے ہیں انبیاء اور اولیاء کو اللہ پہلے سے ہی چن لیا اور جب وہ ارواح مبارک بنائی تھی تب ہی ارواحوں کو ہی الگ کر دیا تھا اور بے شک و آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں ہیں اور اپنے پیارے حبیث صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے اللہ فرما رہا ہے کہ میرے میں وہ ان لوگوں سے فرما دو کہ بے شک و آخرت میں ہمارے قرب قابلیت والے ہیں جب کی ان سے رب نے فرمایا گردن رکھ عرض کی میں نے گردن رکھی اس لیے جو رب ہے سارے جہانوں کا اور سارے نبی جو آئے اور سارے لوگ جاتے جاتے اپنے عمد سے یہی وحد لے کے گئے کہ بادہ کرو کہ ایک آخر زمان آئیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا نام ہوگا جو امام اللہ علیہ ہوں گے اور ان کا دین اگر تمہاری زندگیوں میں ان کا ظہور ہو جائے تو ان کے دین پر قائم ہو جانا اور ان کے کتاب ان کے اوپر جو نازل ہو اسے قبول کر لینا یہی وحد و پہمہ لیا تھا اور ان کے جانے کے بعد یہ لوگ مکر گئے اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے محبوب فرما دو کہ جو میرے محبوب پہ ایمان لائے اور اپنا عقیدہ رکھے اور اس کی کتاب جو نازل ہوئی ہے وہ مصدق خود ہی ہے تو تصدق کرتا ہے اس کی بات پہ ایمان لائے اور آپ کے دین کو مان لے اس نے اپنی گردن رکھ لی اور وہ ہی سارے جہانوں کا مالک ہے تو آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور اسی دن کی وسیعت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو یا عقوب نے کہ اے میرے بیٹوں بے شک اللہ نے یہ دن تمہارے نے یہ چل لیا ہے تو نہ مرنا مگر مسلمان یا اللہ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے یعقوب اور اسماعیل ہیں یعقوب کے بیٹوں میں سے یہودی اور نصارہ کا ظہور ہوتا ہے یعقوب کے بیٹے نبوت پائے اور انہی میں سے موسیٰ علیہ السلام پہ تورے اور عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو مسارہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو یہود کہتے ہیں تو اور ایک چچیرہ بھائی جو چچا ہوتا ہے وہ باپ کے اہدے کے برابر ہوتا ہے اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے اہد لیا تھا اور یہ یعقوب علیہ السلام کی جتنی بھی نسلوں کے بچے تھے وہ سب ان کے بیٹے تھے ان سے انہوں نے یہ اہد لیا تھا کہ تم مرنا مگر مسلمان ہو گئے اللہ حبر اللہ حبر یعنی ہمیشہ آخر الزمہ پہ اپنا ایمان قائم رکھنا ام کنتم شہداء اعزہ حضر یعقوب الموتو بلکہ تم میں کی خود موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ ان کو بتا دو کہ جب یعقوب علیہ السلام پردہ فرمائے تو ان میں سے کچھ لوگ موجود تھے جب کی اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بات کس کی پوجا کرو کہ بولے ہم پوجیں گے اسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے آپ اور ابراہیم اور اسمائیل کا ایک خدا اور ہم اس کے حضور گردن رکھتے ہیں سبحان اللہ اللہ حمد اللہ کسیرہ یعقوب علیہ صلی اللہ جب پردے کے قریب ہوئے تو اپنے احل و حیال کو جمع کر پھر انہوں نے پوچھا کہ تم کس کی پوجا کرو گے کس کی عبادت کرو گے تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اسی کے عبادت کریں گے جو ابراہیم اسحاب اور اسمائیل وغیرہ کا خدا ہے جو ایک ہیں اور اسی کے آگے ہم اپنی گردن شکاتے ہیں یعنی سربس وجود ہوتے ہیں ایک امت ہے کہ بزر چکی ان کے لیے ہی جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ اور ان کے کاموں کہ تم سے پرشیس نہ ہوگی اور کتابی بولیں یہودی یا نصرانی ہو جاؤ رہ پاؤ گے تو تم فرماؤ بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرقوں میں سے نہ تھے اللہ وبراللہ جب اگلے امتی گزر گئے یعنی یعقوب علیہ السلام کے جنے والے جب گزر گئے اور جب نصرانیوں کا دور آیا تو ان دونوں سے یہ کہا جاتا ہے یہ ایک امت ہے کہ گزر چکی یعنی موسیٰ علیہ السلام کا دور گزر چکا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کا دور آ چکا تھا اور موسیٰ علیہ السلام سے لے عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے جتنے بھی نبی آئے کمو بیس چار ہزار نبی موسیٰ علیہ السلام کے زبور کی ہی کتاب لوگوں کو بتا رہے تھے اور اس کے بعد سے موسیٰ کے دین انجیل نازل ہوئی اللہ وکبر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلی یہود کی قومیں گزر چکی تھے اور ان کے لئے انہوں نے کمائے اور تمہارے لئے ہیں اور جو انہوں نے کمائے تھا ان کے لئے اور جو تم کمارا ہے وہ تمہارے لئے ہیں جس کی تم پرشکس کرتے ہو اور کتابی بولے اللہ وکبرو جو کتاب والے تھے یعنی یہودی اور نصرانی تھے یعنی موسیٰ کے ماننے والے تورید کے ماننے والے تھے اور عیسیٰ کے ماننے والے زبور کے ماننے والے تھے انہوں نے اپنے کتابوں میں تحریف کر دیا تھا جبکہ ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت ہندو سنہ لکھی ہوئی تھی اور یہ قد و قامت کا اظہار ہوا تھا اس میں اسے دیکھ کے ان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا تھا تصدیق کی ان کتابوں میں رسول اللہ مصدق بن کے پائدہ ہوئے تھے اللہ اگر وہ کتابی بولے یہودی یا نصرانی ہو جاؤ گے رہا پا جاؤ گے جتنے بھی محمد مصد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے تھے ان کی دین کی طرف راقی ہو رہے تھے ان کو یہ یہودی اور نصرانی پہکا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہودی اور نصرانی ہو جاؤ گے تو تم رہا پا جاؤ گے تم فرماؤ ہم تو ابراہیم کے دین میں دین لینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو کہا کہ ان سے کہہ تو کہ ہم دین ابراہیمی والے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور کسی بھی طریقے کا شرک نہیں کرتے تھے ملاوت نہیں کیا انہوں نے بلکہ اپنے اہل و آیال سے یہ بات کہا کہ ہماری ہی نصر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے جو اسماعیل کی نصر سے ہوں گے اسحاق کی نصر سے اور نبی آئے اور اسماعیل کی نصر سے آخر زمان آئیں گے جو سارے نبیوں کے امام ہوں گے اور ان کی فوقیت ہم سارے نبیوں پہ ہوگی یعنی ہمارے سارے امتیوں پہ ہوگی ان کی فوقیت سارے آسمانی کتابوں سے جو نزول ہوا ہے تمام کتابوں میں سب سے افضل ہوگا اور تمام کتابوں میں تمام صحیحوں کا مجموعہ ان کے اوپر نازل ہوگا جس کا نام قرآن مجید ہوگا سبحان اللہ الحمدللہ کسیر ابراہیم علیہ السلام نے اکسارا اہد اپنے بیٹوں سے لے لیا تھا اللہ حضر یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اتارا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاب اور یاقوب اور ان کی اولادوں پہ اپنے امتیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کیوں ان یہودی اور نصرانیوں سے کہہ دو کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں اور ہم ابراہیم اسماعیل اور یاقوب اور ان کی اولادوں پہ جو عطا کیے گئے ہیں جو نازل کیا گیا ہے موسیٰ و عیسیٰ پہ جو عطا کیا گیا جو نزول ہوا جس کتاب کا باقی انبیاء اپنے رب کے پاس سے ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے یعنی تمام انبیاؤں پہ ہم ایمان رکھتے ہیں اور کسی میں کوئی بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے حضور دردہ لکھتے ہیں یعنی اللہ کے آگے سربس و جود ہیں پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا تم لائے جب وہ ہدایت پا گئے اور جو ہدایت پا جاتا ہے وہ ایسا ہی ایمان لاتا ہے اگر مو پھریں تو انہی زد میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سن کے ہدایت وہ لوگ پا جائیں گے اور اپنا سربس و جود ہو جائیں گے خدا کو ماننے لگیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر نہیں مانتے ہیں تو وہ بے شک برائی کے زد میں ہیں یا جہنم کی آگ بجلیں گے اللہ حبہ اور تو اے محبوب آن قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفائیت کرے گا اور وہ ہی ہے سننے جاننے والا اور اللہ بے شک سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے ہم نے اللہ کی رہنی لی یعنی ان کا سایہ لیا اللہ حبہ اللہ حبہ انہی کا راستہ انہی کے کہے ہوئے پہ یہ چلنے لگے صرف اللہ یعنی اللہ کی آواز یعنی حکم ربی کی مطابق جلتے ہیں اور اللہ سے بہتر کسی کی رہنی ہے یعنی ان سے بہتر کوئی حکم ربی نہیں ہوتا حکم ربی سے بہتر کسی کا حکم نہیں ہوتا اور ہم اسی کو پوچھتے ہیں بے شک تم فرماو کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو یہودی اور نصرانی جھگڑتے تھے کہ میرا نبی ٹھیک میری کتاب بھی کہ اللہ تو کہتے تھے کیا تم اس کے بارے میں اسے جھگڑتے ہو حالانکہ اور وہ کہتے تھے کہ کیوں اسماعیل کی نسل میں محمد مصطفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے کیوں نہیں یعنی حقود کی نسل میں اللہ وآلہ وسلم بھی ان لوگوں کو تھا اس لیے بھی وہ آپس میں جھگڑتے تھے حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے عمتوں سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ ہمارا اور تمہارا سب کا مالک وہی ہے اور ہماری کرنی ہمارے ساتھ اور تمہاری کرنی تمہارے ساتھ ہے اور ہم نرے اسی کے ہیں اور ہم اسی کی بات مانتے ہیں اور اسی کے آگے سرو سجد ہے بلکہ تم یوں کہتے ہو کہ ابراہیم وآلہ وسلم وآلہ وسلم و یاکوب ان کے بیٹے یہودی یا نسرانی تھے تو تم فرماؤ قرار دیتے ہو جب بھی وہ کسی سے نہ زنا گیا ہے نہ اس کے کوئی زنا گیا ہے تمام لوگ اس کے مخلوق ہیں چاہے وہ انبیاء اور یا اشفیاء یا عام انسائنی جو بھی ہیں وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں وہ ملوکیت رکھتا ہے وہ سب کا مالک ہے تو کہتے ہیں کہ تم اگر لنے سے کسی کو بھی اللہ کا بیٹا کہتے ہو تو فرماؤ کیا تم اللہ سے زیادہ علم رکھتے ہو اور مالک کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا بندہ ہوگا اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف کی گواہی ہو اور وہ اسے چھپاتا ہو اور یہودی اور نصارہ کے علماؤں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ بہت بڑے ظالم ہیں ان کے اوپر اللہ نے کتاب نازل کیا ان کے نبیوں کے اوروے کتابوں میں تحریب کر کے رتو بدل کر کے اور ہماری نشانیاں ہمارے علامات چھپاتے ہیں تاکہ عام لوگ نہ جانے اگر عام لوگ جان جائیں گے تو سب دین محمدی کی طرف راقب ہو جائیں گے اللہ وآلہ 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 تو ان رومساؤں کی غلامی کون کرے گا اس لیے ان امیروں نے پیسہ دیکھے اس دور کے جو یہودی اور نصرانی کے علم تھے کتابوں میں تحریب کروا دی رتو بدل کروا دیا ان کے بارے پر کہتے ہیں کہ یہ ظالم لوگ ہیں جو سب جان رہے ہیں اس کے باوجود بھی حق کو چھپاتے ہیں اس سے بات یہ ہوا کہ اگر آپ حق کا ایک قطرہ بھی جانتے ہیں ایک بات بھی جملہ بھی جانتے ہیں تو دوسری اسلامی بھائی بینوں تک پہنچائیں اگر آپ نے چھپایا تو آپ نے ظلم کی آپ ظالموں کے مشمار کیے جاؤ گے اور خدا تمہاری غافلت سے بے خبر نہیں ہے اللہ ہو تبارک و تعالی غافل نہیں ہے تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اور تم کو تک کے رہتا ہے یعنی اپنے نظروں کے ہاتھیں میں اپنے ساری مخلوق کو رکھتا ہے وہ ایک گروہ ہے ایک ہی گزر گیا اور ان کے لئے ان کی کمائی اور تمہارے لئے تمہاری کمائی اور ان کے کاموں کی تم سے پرششنا ہوگی اور جو انہوں نے کیا ان کے لئے تھا جو تم نے کیا وہ تمہارے لئے تھا اللہ ہو اس طریقے سے ہم نے اس میں دیکھا کہ کس طریقے سے یہودی اور نصرانی کو حسد ہو گیا تھا اور اس حسد کے بنا پر یہودی اور نصرانی میں قرائزہ جو قبیلہ تھا وہ قتل ہو گیا اور نظیر قبیلہ جلاوطن ہو گیا یعنی شہر سے نکال دیئے گئے یعنی حاسدوں کا یہی حشر ہوتا ہے اللہ وبراللہ اس لئے حسد سے بچنا چاہیے اور اپنے نبی کے احد کے قائم رہنا چاہیے اور اس کی کتابوں میں جو باتیں ہیں اس کو جاننا بھی چاہیے جنانا بھی چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور تب ہی آپ اس کے امتی ہوں گے اگر آپ صرف کہتے رہے مو سے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں تو نہیں ہوں گے جب تک کہ اس کے احد کو آپ پورا نہیں کریں گے صلوح علی الخبیب صلی اللہ علیہ وآرہ